اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے تو آج بڑے مزیدار سی ایت سپیشل ریسیپی لے کے آئیوں آپ کے لئے اور اس ریسیپی کا نام ہے چرسی کراہی سب سے پہلے ہمیں بکڑے کا گھوش چاہیے تھا ادا کیلو ایک ہم پریشر کو کر لیں گے اس کے اندر ہم گھوش دھلیں گے گھوش کو اپنے اچھے سے واش کر لیں پھر ہم لوگوں نے گھوشت ایٹ کرنا ہے ایک چند میں ہم اس میں ایٹ کریں گے لسن ادر کا پیسٹ اور تھوڑا سا مست میں ایٹ کریں گے پانی اور میں نے ہاف ٹیبل سپون تقریباً اس میں میں نے نمک کا ایٹ کیا تھا اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور آپ نے اس کو دس سے پندہ منٹ کے لئے پریشر لگا دینا ہے پریشر لگانے کے پاس اسی وقت دوران ہی ہمارا جو گھوشتہ وہ گل جائے گا پھر ہم لوگوں نے لینی ہے ایک کڑا ہی اس میں ہم نے تھوڑا سا اول ایٹ کرنا ہے اور جو ہمارا جو تھا وہ گل جکا تھا اس کو ایٹ کریں گے اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے تاکہ اس کے اندر تھوڑا سی جو خمک وغیرہ ہو وہ بلکل ختم ہو جائے بھنائی کرنے کے بعد اس میں میں نے دوبارہ جو ہے ایک چمچ سندر کا پیسٹ ایٹ کیا تھا پانچ منٹ تک آپ نے اس کی اچھے سے بھنائی کرنی ہے جب دونوں چیزوں کی اچھے سے بھنائی ہو جائے گی پھر ہم اس میں تقریباً سات سے آٹھ ٹماٹروں کا استعمال کریں گے ٹماٹر جو ہیں آپ نے درمیان سے کٹ لینے ہیں اور ان کو ایسے اٹھا کر کے رکھ دینا اسی طرح میں نے سب ٹماٹروں کو اس طرح اٹھا کر کے رکھ دیا تھا اس کڑاہی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں صدا مسائلیں استعمال نہیں ہوتے یہ نمک اور کالی مرچ میں ہی بن دیا تو ٹماٹروں کو ایٹ کرنے کے بعد میں نے ایک کپ یکنی نکال کر لی تھی اب اس یکنی کے اندر ہی ہم اس کو پکائیں گے اس کو ہاں نے اپنے ہلکے جھولے پر میڈیم جھولے پر پکا اور میں نے اس میں ایک کیوب مرچوں کا استعمال کیا تھا اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا رہت ہے میڈیم جھولے پر ہم لوگوں نے اس کو پکا اور اسی طرح ہم لوگوں نے ٹماٹروں کے چھلکوں کو اتار لینا سب ٹماٹر کے چھلکوں کو جب ہمارے مسالے کی لوگ کچھ اس طرح کی ہو جائے گی پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون نمک اور ایک پیالی ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی گوش کی بوٹیاں جو ہیں وہ میں نے نکال رہی تھی وہ کافی سوفٹ ہو چکی تھی تو میں نے ان کو سائٹ پر نکال رہا تھا اور چار سے پانچ عدد مرچیں استعمال کریں گے ان کو درمیان سے کٹ لیں گے اور ان کو اچھے سے پکائیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر کالی مرچ اس کو اچھے سے دھنائی کریں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے اور آل موسٹ یہ ہماری اب گریوی تیار ہونے والی ہے ہماری گریوی کو جو لوگ ہے کچھ اس طرح کی آئے گی اور جو ہماری کوش کی بوٹیاں تھی وہ میں نے سائٹ پر نکال لی تھی اب ان کو ایڈ کیا اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور آل موسٹ یہ ہماری چرسی کڑا ہی تیار ہے اب ہم اس کی گارنشنگ کرتے ہیں تھوڑا سا میں نے اس میں لیمن سکویز کیا تھا ایک سے دو عدد آپ لیمن استعمال کر سکتے ہیں سکویز کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور اب میں آپ کو ڈش آٹ کر کے دکھاتے ہوں اس کی فائنل لک گارنشنگ میں میں نے تھوڑا سا ہدھرک کاٹ کے رکھ لیا تھا اس میں ہری میرچیں دھنیا وہ ایڈ کریں گے اور ہم اس کو اپسرف کرتے ہیں آپ لوگ کی ریسیپی ضروری ٹرائی کیجئے گا اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور یہ ریسیپی ضرور بکرائی پر ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کی چرسی کڑا ہی کیسے بنیں اللہ حافظ مجھے